بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو مزدار سی ریسپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے پائے مٹن پائے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو چلیں جی آج کی مزدار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور پائے بنانا شروع کرتے ہیں تو جی یہ مزدار سے پائے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس پائے آ جاتے ہیں پائے ہم نے ایک بکرے کے لیے ہے یعنی کہ چار عدد پائے آپ نے لے لینے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے آپ نے دھوکے صاف کر لینا ہے تو پائےوں کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ایک عدد پتیلی لے لینے ہیں اور اس کے اندر خوب سارا پانی ڈال لینا بھر کے اور اس کے اندر پائے ڈال دینے ہیں اور ہلکی آگ پہ آپ نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا آدھا چمچ نمک ڈال کے تو جی آپ نے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے اسے سلو فریم کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ اس طرح سے تیار ہو جائیں گے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور بہت اچھی طرح سے یہ پک گئے ہیں تو جی یہ ہمارا سٹیپ ون ہو گیا اب ہم سٹیپ ٹو کی طرف چلیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک کنڈی ڈال لے لینا اور اس کے اندر یہ تمام مسالہ جا شامل کر دینے ہیں جس میں سورک میرچ ایک چمچ بھر کے ثابت گرم مسالہ ایک چمچ بھر کے زیرہ ہاف چمچ حلدی ہاف چمچ اور نمک ہاف چمچ ہے کیونکہ ہم نے نمک آدھا چمچ پائوں کو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا ان تمام مسالوں کو آپ نے اچھی طرح سے رگڑ کے اس کے اندر لسن اور ادرک شامل کر دینا اور لسن ادرکوں بھی آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اور آپ نے دو عدد بھڑے سائز کے ٹماٹر لے لینا ہے اور بارہ سے پندرہ عدد ہری مرچیں لے لینا ہے انہیں بھی آپ نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سپیشل مسالہ تیار ہو گیا پائے کا تو اب ہم نے ایک عدد پتیلی لے لینا ہے اور اس کے اندر گھی ڈال دینا یا پھر اویل ڈال لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے پیاس ڈال لینا ہے چار عدد بھڑے سائز کی پیاس کو آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اچھی طرح سے تو اب آپ نے یہ مسالہ اس کے اندر شامل کر دینا جو ہم نے پائے کا سپیشل تیار کیا تھا مسالہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا اور مسالہ نے آئل چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پائے اور پائے شامل کرنے کے بعد اسے ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ تمام مسالے کا فلیور جو ہے وہ پائے کے اندر اچھی طرح سے آ جائے تو جیسا کہ آپ مٹن پائے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یکھنی جو پائے کی رہ گئی تھی یہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی یہ مددار سے پائے بہت ہی مدے کے تیار ہوتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں مزے کے بنتے ہیں تو مزے دار سے مٹن پائے تیار ہیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہرا دھنیا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں آتا کرے آپ کے رزق میں دھیر و دھیر برکت ادا کرے آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے ایک اور مزے دار ریسپی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ